اسلام علیکم ناظرین پلیس فائل کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں اسپی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوٹ پر آج کے پلیس فائل میں شامل ہے دیکھ دیکھئے میری کہانی میں مانگ مانگ ہوتی رہتی میاں بیوی میں ناچاکی جس نے بچوں کی کر دی اجیرن زندگی شوہر نہیں دیتا تھا پیسے اس لیے مار دیئے بچے شجابات سے آیا دو معصوم بھائیوں کے قتل کا کیس زلا قصور کی تحصیل پتوکی سات بہنوں کے تیرہ سالہ محنت کش بھائی کا کیس کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں زلا قصور کی تحصیل پتوکی جس کی ایک وجہ تشمیہ اونچی ذات کی ہندو قوم پتوہ کے نام سے منصوب بھی بتائی جاتی ہے پتوہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی منازل تیہ کرتا پتوکی کہلانے لگا پتوکی اپنی سونا اگلتی زمین کی وجہ سے بھی کافی شہرت رکھتا ہے پتوکی کا نواہی علاقہ گوہر چک آٹھ جو بانس کی پیداوار کی وجہ سے کافی اہمیت رکھتا ہے اسی گوہر چک آٹھ میں رہتا ہے غلام مصطفیٰ اپنی بیوی سات جوان بیٹیوں اور دو چھوٹے بیٹوں کے ساتھ غلام مصطفیٰ گدھا گاڑی چلاتا اور اینٹوں کے بھٹے سے اینٹیں اپنی ریڑھی پر لات کر بھٹا منشی کے آرڈر کے مطابق لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا اور یوں غلام مصطفیٰ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا غربت سخت محنت اور علاج کی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے غلام مصطفیٰ آہستہ آہستہ گردوں کے محلک مرض میں مبتلا ہو کر چار پائی پر آن پڑا گھر کا واحد کفیر جب بیمار ہو کر یوں چار پائی پر گر گیا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آگئی گھر میں بھوک کو ناشتہ دیکھ کر غلام نبی نے تیرہ سال کی عمر میں گدھا گاڑی چلانا اور اینٹوں کے بھٹے پر جا کر آرڈر کے مطابق ریڑھی پر اینٹیں لادنا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچانا شروع کر دیا اور یوں غلام مصطفیٰ کے گھر کا کئی روز سے بجھا چولا پھر سے جل اٹھا غلام نبی کے ساتھ اسی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے آمیر اور بشیر ایک روز ان دونوں کا غلام نبی سے جھگڑا ہو گیا آمیر اور بشیر کی شہرت اچھی نہیں تھی وہ دونوں بھٹے پر آڈر کے مطابق اینٹیں گنتی کر کے ریڑھی پر لادتے اور شام کو ملنے والی مزدوری کے پیسوں سے نشا کرتے ان دونوں لڑکوں کی کوشش ہوتی کہ وہ غلام نبی کو بھی نشے کی عادت ڈال دیں لیکن غلام نبی شام کو بھٹا منشی سے مزدوری کے پیسے لینے کے بعد سیدھا گھر چلا جاتا ایک روز شام کے وقت جب غلام نبی اینٹوں کے بھٹے سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں آمیر اور بشیر کھڑے تھے انہوں نے غلام نبی کو اپنے پاس بلایا اسے ایک درخت کے پاس لے گئے اور اپنے ساتھ بیٹھ کر نشا کرنے کا کہا آمیر اور بشیر کی اس بات سے غلام نبی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا پھر ان دونوں نے غلام نبی سے زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن غلام نبی وہاں سے بھاگ نکلا غلام نبی نے اس چھگڑے کا ذکر کسی سے نہ کیا اور تینوں اینٹوں کے بھٹے پر معمول کا کام کرتے رہے اور بات آئی گئی ہو گئی اس واقعے کے چوتھے روز غلام نبی گدھا گاڑی لے کر اینٹوں کے بھٹے پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے آمیر اور بشیر ملے اور اس سے کہا کہ ایک جگہ سے لکڑیاں لانی ہیں تم ہمارے ساتھ چلو اپنی ریڑھی پر لکڑیاں لات کر لاؤ اس کی مزدوری تمہیں پانچ سو روپے دیں گے غلام نبی ان کی بات مان کر اینٹوں کے بھٹے کی طرف جانے کے بجائے ان کے ساتھ لکڑیاں لانے چلا گیا دھیرے دھیرے شام ہونے لگی اور غلام نبی کی گدھا گاڑی آمیر لے کر آ رہا ہوتا ہے محلے کے چوک میں غلام نبی کا ایک ہمسایہ غلام نبی کی گدھا گاڑی پر آمیر کو بیٹھے دیکھتا ہے تو آمیر سے غلام نبی کے بارے میں پوچھتا ہے آمیر نے بتایا کہ میں نے یہ گدھا گاڑی ایک چور سے بیس ہزار روپے میں خریدی ہے اور چور غلام نبی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اب غلام نبی کے گھر والے مجھے بیس ہزار دے دیں اور اپنی گدھا گاڑی مجھ سے لے لیں آمیر جو کہانی سنا رہا تھا کیا وہ سچ تھی کیا واقعی چور غلام نبی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جی ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے بات نہ ماننے کا رنج تھا دل میں درانتی سے گلہ کاٹا جنگل میں پتو کی سے آیا تیرہ سالہ غلام نبی کا قتل کیس غلام نبی کے ہمسائے کو آمیر کی بات کا یقین نہ آیا اور اس نے محلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا غلام نبی کے ہمسائے اور دوسرے لوگوں نے اصل بات پوچھنے کے لیے جب آمیر کو مارا پیٹا تو آمیر نے کیا ایک دل دہلا دینے والا انکشاف اور بتایا کہ چند روز پہلے غلام نبی سے ہونے والے جھگڑے کی بات میں نے اور بشیر نے دل میں رکھ لی تھی اور اس بات کا بدلہ لینے کے لیے غلام نبی کو لکڑیاں لانے کے بہانے اپنے ساتھ بانسوں والے جنگل میں لے گئے جنگل میں جا کر بشیر نے غلام نبی کے گلے میں رسی ڈال کر اسے درخت سے باندیا اور غلام نبی پر تشدد کرنا شروع کر دیا تشدد کرنے کے بعد غلام نبی کو بشیر نے اسی رسی سے گھسیٹا اور پھر غلام نبی کا گلہ بشیر نے درانتی سے کٹ دیا غلام نبی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بے جان ہو گیا غلام نبی کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد بشیر نے مجھے کہا کہ تم غلام نبی کے گھر جا کر کہو کہ میں نے غلام نبی کی گھوڑا ریڑی چوروں سے بیس ہزار روپے میں خریدی ہے اور غلام نبی کو چور اپنے ساتھ لے گئے ہیں نشے کی عادت نے آمیر کے ذہن کو تو متاثر کر ہی دیا تھا اب اسے بات کرتے ہوئے بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی آمیر نے پولیس فائل کی ٹیم کے سامنے بے رکت گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بشیر نے بانسوں کے جنگل میں جا کر مجھے بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اسے بھی قتل کر دے گا میں غلام نبی کا ریڑھا پکڑ کر واپس آنے لگا تو اس بشیر نے مجھے کہا کہ اگر تم نے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے نہ کہا تو میں کسی دن تمہیں قتل کر دوں گا میں نے کہا کہ تم یہ ریڑھا پکڑو اور خود بیس ہزار لے لینا اس بشیر نے کہا کہ میرا بھائی تمہارے ساتھ جاتا ہے تم ان سے بیس ہزار لے کر ریڑھا دے دینا بشیر احمد نے غلام نبی کے گلے پر درانتی پھیری ہے ہان جی گلے پر پھیری ہے ہان جی کاٹ دی ہان جی باندھے رکھا تھا غلام نبی کے ہمسائے اور دیگر لوگوں نے اس ہولناک واردات کی تلا تھانا صدر پتوں کی دی تو ڈی ایس پی اکرام خان نے موقع پر پہنچ کر ایک ملزم آمیر کو گرفتار کر لیا اور ملزم کی نشاندہی پر بانسوں کے جنگل میں جا کر تیرہ سالہ غلام نبی کی خون میں لطپت لاش پرامت کر لی اور دوسرے ملزم بشیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے میں موقع پر پہنچا اور کنکریٹ ایویڈنسز کولیکٹ کی اور فوراں ایک پولیس کی پارٹی تشکیل دی جنہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں ایک ملزم آمر ولد لیاقت قوم میں کو گرفتار کر لیا دوسرا ملزم جو بشیر ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بہت جلد اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا دوسری طرف جب غلام نبی کی لاش گھر پہنچی تو گھر میں صفے ماتم بش گئی کہیں لا چار ماں بیٹھی اپنے لختے جگر کے یوں جدا ہو جانے پر غم سے نڈھال تھی تو کہیں سات جوان بہنوں کو اس بے رحم معاشرے میں اکلوتے معصوم سہارے کے چھن جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا غلام نبی کا باپ غلام مصطفیٰ جو پہلے ہی چار پائی پر پڑا غربت اور بیماری کی تکلیف برداشت کر رہا تھا اسے بیٹے کی موت نے چار پائی سے اٹھا کر بیٹے کی میت کے سرحانے آ بٹھایا غلام مصطفیٰ کبھی کفن میں لپٹی اپنے محنت کش بیٹے کی لاش کو دیکھتا تو کبھی اپنی سات جوان بیٹیوں کو جن کا صرف غلام نبی ہی اکلوتا سہارا تھا آخر غلام مصطفیٰ اس دردناک منظر بے سہارا ہوتی گیارہ زندگیوں کے چہرے پر چھائی مایوسی اور بے چارگی کو دیکھتے اپنے خوشک لبوں کو جنبش دیتا حکومت سے اپیل کرتا ہے اپنے خوشک لبوں کو جنبش دیتا 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 ہے مٹی تلے سلا دیا گیا اس کے چاند روز بعد دوسرا ملزم بشیر بھی پکڑا گیا اور دونوں ملزموں کو قصور ڈسٹک جیل بھیج دیا گیا ان قاتلوں کو شاید اپنے کیے کی صدا مل بھی جائے لیکن بستر مرگ پر پڑے غلام مصطفیٰ غلام نبی کی ماں اور اس کی ساتھ بہنوں کے اس سوال کا جواب شاید کوئی بھی نہ دے سکے کہ انہیں کس بات کی صدا ملی ہے ایس پی موسیٰ حکومت پنجاب سے اپیل کرتا ہے کہ غلام مصطفیٰ کے خاندان کی سرپرستی اپنے ذمہ لے تاکہ یہ خاندان بے رہم معاشرے کے ہاتھوں کسی دوسرے سانحے کا شکار نہ ہو سکے بریک کے بعد دیکھئے اپنا دکھ پتایا جو بیٹا تھا سنایا دیکھئے میری کہانی میں مانگ مانگ نابدلی تو عورت کی تقدیر نابدلی جو اہد جہالت کے مظالم آج بھی برتاشت کر رہی ہے لیکن بعض اوقات عورت پر ظلم دھانے والی بھی تو عورت ہی ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک ایسی ہی عورت کی کہانی جو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی نند کے ظلم کا شکار بنید مہ باپ کے مرنے کے بعد میرے بھائی نے میری شادی اپنی ہی فیکٹری میں کام کرنے والے ساتھی کے ساتھ کر دی لیکن بھائی نہیں جانتا تھا کہ وہ جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے رہا ہے وہ نشئی ہے پہلے تو صرف رات میں نشا کرتے تھے اب دن میں بھی شروع ہو گئے تمہارے باپکری بیتاب اپنی کمائی سے بیتاؤں جو دل میں آتا ہے وہ کرو لیکن میرے باپ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے زمان چناتی ہو یہ شمیم تھی میری نند سپان کی تیزی کے باعث شور کے ساتھ نہیں بنی اپنا گھر بھسا نہیں سکی ہر کسی کا گھر دیکھ نہیں سکتی تھی اس نے کبھی بھی اپنے بھائی کو مجھ پر تشدد کرنے سے نہیں روکا میرے ساتھ تو ویسے بھی کم بنتی تھی یہ لے یہ بھی دو آپی میں نے ابھی کھانا بھی پکانا ہے تو سارا دن ٹی وی نانا دیکھا کر خامت کی آنے کا ٹائم ہوتا تو سچی ہونے کے مارے کام کرنے بیٹھ جاتی ہے نواب زادی آپی سارا دن سارے کام میں ہی کرتی ہوں یہاں تک کہ آپ کو ناشتہ بھی میں ہی بنا کر دیتی ہوں آئے اب تو میرے ناشتے بھی گنے گی آئے آپی کو دورے پڑتے تھے اور ان دوروں کا نشانہ میں ہی بنتی تھی اس دن بھی ایسا ہی ہوا اس کو پتا تھا کہ امیر آنے والے ہیں اس نے ڈرامہ شروع کر دیا اور امیر نے اس کی باتوں میں آ کر تیرانہ آہ تیرانہ ہم؛ اس روز روز کی مارپیٹ سے تہنگا کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی ان لوگوں کے درمیان رہنا اب بہت مشکل ہو گیا تھا میں نے اپنے بھائی سے بات کی اندر کیا کر رہی تھی جی کچھ نہیں بس آپ کی کمری پر سفائی کر رہی تھی سفائی شام کو میرا بھائی مجھے لینے آ گیا میری نرم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ باپس آ گئی دو تین ماہ بعد امیر مجھے لینے کے لیے آ گیا لے جی پھر اللہ حافظ اب جو بات کہیے نا اس پہ قائم رہنا بہنیں اپنے گھروں میں خوش رہیں تو بھائیوں کو سکون ملتا ہے یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہے بھائی نے کوئی گارانٹی نہیں لی امیر نے آ کر مافی مانگی اور بھائی مان گیا میں دو تین ماہ میں بھائی کے گھر رہ کر جان گئی تھی کہ بھائی بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں کیونکہ میری بھابی نے بھی بولنا شروع کر دیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں ایک بڑی زلط میرا انتظار کر رہی ہے میری نن کی اس دن کی خاموشی ایک بڑے طوفان کو جنم دے رہی تھی پوچ اس سے کہ میرے نمبر سے کس یا کو کھول کر رہی تھی بھائی کیوں جھوٹ بول رہی ہیں میں نے خود نمبر دیکھا ہے وہ تو میرے بھائی کا نمبر ہے بھائی بھائی کے گھر تو تو گریز کیا تھی کہ اس سے تلاک لیں اور یاد کے ساتھ مو کالا کرے میں بھی اسے اسی لیے لائے کس کے ساتھ حساب کتاب پر اپر کر سکاوں انہوں نے مجھے بہت مارا اور مجھ پر بدچلی کا ہلزام لگا کر مجھے کمرے میں بند کر دیا مار پیٹ کی حد تک تو میں برداشت کر دیا ہی مگر بدچلی بدچلی کے ہلزام نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا اور پھر میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا مار پیٹ کیا میں نے واقعyun جب نہیں میں میں نے اس day میں اس کو مارنا نہیں چاہتی تھی بگر چوٹ زیادہ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا وہ مر گیا سیلف ڈیفینس میں مارنے کی وجہ سے مجھے سزا کم ہوئی آج کل میں اپنی سزا بھگت کر دارال امام میں رہتی ہوں بھائی کے گھر اس لیے نہیں گئی کہ شاید بھابی برا محسوس نہ کرے اب سوچتی ہو کہ مجھے کس چیز کی سزا ملی ایک نشہ شوہر کے ٹھیک ہونے کی امید پر اس کے ساتھ گزارہ کرنے کی یا ماں باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی سایہ سر پر نہ ہونے کی سایہ سر پر نہ ہونے کی حالات کی ستائی ہوئی ایسی بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں مرد تو ان کے قصوروار ہیں لیکن عورت بھی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کا احساس کریں تاکہ ایک پہتر معاشرہ پروان چڑھ سکے اگر آپ کے آس پاس بھی ہو رہا ہے کوئی ایسا واقعہ یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور تھری زیرو تھری ون پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر فائیو ڈبل زیرو لاہور بریک کے بعد دیکھئے ہوتی رہتی میہ بیوی میں ناچاکی جس نے بچوں کی کر دی اجیرن زندگی شوہر نہیں دیتا تھا پیسے اس لیے مار دیئے بچے شجاباد سے آیا دو معصوم بھائیوں کے قتل کا کیس شجاباد کے نواہی علاقے سے آیا دو معصوم بچوں کے قتل کا کیس کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں شجاباد شجاباد سوبہ پنجاب کے زل ملتان کی سب سے پرانی تحصیل ہے اسی شجاباد کے نواہی علاقے موزہ ٹھٹھا گھلوہ کے چاہ ڈیرہ آر بی میں رہتی تھی آسیا بی بی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آسیا بی بی کا خامن بلال بھٹی کراچی شہر میں رہتا اور وہاں روزی روٹی کمانے کے لیے درزی کا کام کرتا تھا آسیا بی بی اور محمد بلال کی شادی تقریباً سات سال پہلے ہوئی شادی کے سات سال میں دونوں میاں بی بی کو کئی بار شدید مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے میاں بی بی میں اکثر اوقات لڑائی جھگڑا بھی ہو جایا کرتا مگر اب تمام تر نامسائد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آسیا بی بی اور بلال کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا اور ان کے گھر دو بیٹے پیدا ہوئے اسی دوران محمد بلال کو اپنی بیوی اور بچوں کو پالنے کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں کراچی جانا پڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسیا بی بی اور بلال بھڈی کے دونوں بیٹے بڑے ہونے لگے ان کا بڑا بیٹا محمد جلیل چھ سال کا اور چھوٹا بیٹا محمد وقاس چار سال کا ہو چکا تھا اسی دوران محمد بلال با قائدگی کے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کے خراجات کے لیے ہر ماں معقول رقم بھیج دیتا بلال اور آسیا بی بی کے بیٹے اتنے بڑے ہو گئے کہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیئے اور ہر روز افتاری کے وقت گاؤں میں ہی رہنے والے اپنے مامو اور نانی کے گھر چلے جاتے پھر ایک دن دونوں بچے افتاری کے وقت اپنے مامو کے گھر نہیں پہنچے بچوں کا مامو کچھ دیر تک تو ان کا انتظار کرتا رہا مگر جب افتاری کا وقت بہت قریب آ گیا تو وہ بچوں کو دیکھنے آسیا بی بی کے گھر چلا گیا بچوں کے بارے میں پوچھنے پر آسیا بی بی نے اپنے بھائی کو بتایا کہ جلیل اور وقاس کو افتاری کرنے کے لیے آپ کے گھر گئے ہیں آسیا بی بی کے بھائی نے گاؤں میں بچوں کی تلاش شروع کر دی مسجدوں میں اعلان بھی کروایا مگر بچوں کا کہیں کوئی پتا نہیں چلا تو آسیا بی بی کا بھائی تھک ہار کر واپس اپنی بہن کے گھر آ گیا آسیا بی بی کے دونوں بیٹے کہاں غائب ہو گئے تھے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا دونوں بہن بھائی سخت پریشان تھے انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں اسی دوران آسیا کے بھائی کی نظر کمرے میں پڑی ہوئی چار پائی کے نیچے بکھری ہوئی مٹی پر پڑی اور اس نے چار پائی کے نیچے سے مٹی ہٹانی شروع کی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں آسیا کے کمرے میں چار پائی کے نیچے گڑھا کھدا ہوا تھا آسیا کے بھائی نے اس گڑھے سے مٹی نکالنا شروع کی تو اس میں سے آسیا بی بی کے ایک بیٹی کی تانگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اس پر مزید لرزہ تاری ہو گیا تھوڑا اور کھودنے پر دونوں بچوں کی لاشیں اس گڑھے سے برامت ہو گئیں آسیا بی بی کے بھائی نے دونوں بچوں کی لاشوں کو چار پائی پر لٹا دیا اور اس واقعے کے بارے میں بچوں کے والد بلال بھٹی کے گھر والوں کو اتلاع دی اس واقعے کی خبر جب اہل گاؤں کو ہوئی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور تمام لوگ آسیا کو اس دل سوز عمل پر لان تان کرنے لگے شجاباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر آسیا بی بی کو گرفتار کر لیا اور دونوں بچوں کے جسد خاکی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیئے آسیا بی بی نے اپنے بچوں کو کیوں قتل کر دیا تھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے شوہر نہیں دیتا تھا پیسے اس لیے مار دیئے بچے شجاباد سے آیا دو معصوم بھائیوں کے قتل کا کیس آسیا بی بی نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کی وجہ گھریلو ناچاکی بتائی آسیا بی بی نے پولیس فائل ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا خامند اسے اور بچوں کو خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا اس لیے اس نے مجبور ہو کر خود بھی فصلوں میں استعمال ہونے والی دوائی پی لی اور دونوں بچوں کو بھی وہی دوائی پلا دی مگر وہ خود تو بچ گئی لیکن اس کے دونوں بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے جبکہ دونوں بچوں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے پر پولیس نے سفاک ماں آسیا بی بی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی روشنی میں پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی موت کوئی چیز کھانے یا پینے سے نہیں بلکہ گلہ دبانے سے ہوئی ہے وقاس اور جلیلتی فلکان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ مسئل ہوئی چکی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی فائنل اپینن دی ہے کہ بچوں کی موت ان کا گلہ دبانے سے اکسیجن ختم ہو جانے سے جسم میں موت واقع ہوئی ہے دوسری طرف مقتول بچوں کی دادی کا کہنا ہے کہ ملزمہ آسیہ بی بی اپنے خامند کی وفادار نہیں تھی نماز جنازہ کے بعد دونوں بچوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا اپنی ہی ماں کے ہاتھوں مسلے جانے والے پھولوں کے والد محمد بلال کا اپنی بیوی آسیہ بی بی کے بارے میں کہنا ہے محمد بلال کا مزید کہنا ہے کہ آسیہ کو برے کاموں سے روکنے کے لیے اسے ایک سال کراچی میں بھی رکھا مگر اس نے وہاں بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے اسی لیے اسے واپس بھیجا پہلے بھی ایک جوری کر چکی تھی اس جوری کی وجہ سے میں کراچی لے کے گیا تھا ایک سال کراچی رہ گیا پچھلے رمضان میں کراچی لے کے گیا تھا یہ رمضان ہو گیا سال ہو گیا وہاں پہ بھی بہت جگڑے کر دی تھی بچوں کے ساتھ مارنا پیتنا اس کے والد صاحب نے بھی اس کو مارا تھا اور سمجھایا تھا پھر بھی ان کے وجہ سے میں نے تین چار مکان بدلی کیا ملزمہ آسیا بی بی پر لگائے جانے والے بد کرداری کے الزام کے متعلق اس کے والد کا کہنا ہے کہ جتنے موں اتنی باتیں لوگ جو کچھ بھی کہیں کسی کا موں تھوڑا ہی بند کیا جا سکتا ہے جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا بہت سارب کیا کریں کسی کے موں پہ ہاتھ دے سکتے جیسے کوئی مردی بولتا جائے اب کیا کر سکتے مگر اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گلہ دبا کر مار دینے کے بارے میں جب آسیا کے والد سے پوچھا گیا تو ان کے موں سے بے ساختا یہ الفاظ نکلے ملزمہ آسیا بی بی کے اس اندوہناک واقعے کے بارے میں پولیس فائل ٹیم سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی شجاباد عبداللطیف کانجو کا کہنا ہے ہماری تفتیش میں یہ چیز بھی ابھی تک آنی ہے کہ وہی فائنلی یہ اس نے اپنے کس کیفیت کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے آدمی کا ذہنی جنون ہوتا ہے یہ ایک آدمی کی تنی سوچ ہوتی ہے وہ اتنا عمل کر سکتا ہے اس کے آگے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھی میں جو ہے کیا کر رہا ہوں اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ ذی شعور آدمی ہی ذی شعور لوگی اس کو پھر پکڑتے ہیں ایک ماں کا کسی بھی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دینا مامتہ کے عظیم جذبے کی توہین ہے ایس پی موسیٰ پوچھتا ہے آخر کب ہم اپنے معصوم بچوں کو گھریلو جھگڑوں کی بینٹ چڑھانا چھوڑ دیں گے آخر کب اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی بھی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتا ہے پرگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر فائیو ڈبل زیرو لاہور اپنا خیال رکھیں خوش رہیں محفوظ رہیں آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پرگرام میں تب تک سپی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ